اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طیب امتیاز آپ دیکھ رہے ہیں ارتقائے فہم ڈیجیٹل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر سائیکل پر پوری دنیا کا چکر لگانے اور گھومنے کا عزم لیے ترکی کے شہر استمبول سے روانہ ہونے والا معروف ترکش سائیکلسٹ احمد اورکن پاک ایران بارڈر تفتان کے راستے پاکستان میں داخل ہو کر صوبہ بلوچستان کے مختلف شہروں کوئٹا سیبی سے ہوتے ہوئے صوبہ سن میں براستہ جیکباباد سکر سمیت مختلف شہروں کے بعد صوبہ پنجاب کے جنوبی شہروں سے ہوتے ہوئے ٹوبہ ٹیکسنگ پہنچ گیا ہے گزشتہ شب انہوں نے ٹوبہ ٹیکسنگ کے تحصیل پیر محل کے مقامی تھانہ پیر محل میں قیام کیا جہاں پر پنجاب پولس کے جوانوں نے ان کی مکمل سیکیورٹی کے ساتھ ان کی بھرپور مہمان نوازی کی علیہ الصوبہ احمد اورکن نے پیر محل کے ایک مقامی ناشتہ پوائنٹ چائے پراتھے سے ناشتہ کیا وہاں لوگوں کا بڑا حجوم ان کی محبت میں اکٹھا ہوا اور ان کے ساتھ محبت و دل جوئی کا اظہار کرتے ہوئے یادگار تصاویر بنوائیں پیر محل سے وہ سائیکل پر ٹوبہ ٹیکسنگ ڈی پیو آفس پہنچے جہاں پر اے ایس پی محمد فہیم نے ان کا بھرپور استقبال کیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو محبت پاکستان کے لوگوں نے دی ہے اس سے قبل کہیں نہیں ملی پاکستان کے لوگ بہت پیار محبت اور حوصلہ فضائی کرنے والے ہیں یاد جو این ملکے نہیں جوا کیا کیوں کیکگورد وہ پاکستان میں دی ہے وہاں ہے اس وقت وہ ترکی کے سب سے بڑے سپورٹس ٹوٹو سائیکل ٹیم کا بھی حصہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سائیکل پر اپنے پالتو کتے سیٹو کے ہمراہ دنیا کا چکل لگانے اور گھومنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کو میسج دینا ہے کہ سائیکلنگ انسانی صحت کے لیے ایک اچھی چیز ہے اور بہترین ایکسسائز ہے کسی بھی شخص کا سائیکل پر اپنے پالتو جانور کے ہمراہ اتنا طویل سفر کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہوگا اپنا پلانٹ شیئر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ فیصلہ باد لاہور اور پھر اسلام آباد سمید پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے واگا بارڈر کے راستے انڈیا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں خبروں کا سنسلہ جاری رہے گا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد